راجستان میں جیسے جیسے چناف قریب آ رہی ہیں ویسے ویسے سیاسی حل چل بھی بڑھتی جا رہی ہے آج گری منتری عمد شاہ کے عدیپور میں رالی ہے تو جائپور میں سی ایم اشوگ گہلوت نے آج شام ساڑھے پانچ بجے منتری پریشت کی بیٹھک بلائی ہے اس سے پہلے مکہ منتری آواز پر شام پانچ بجے کیابنٹ کی بیٹھک ہوگی سی ایم اشوگ گہلوت نے بیٹھک کے لیے سبھی منتریوں کو شامل ہونے کے لیے کہا ہے چھتیز گڑ کے بعد اب کانگریس ہائی کمان بھی راجستان میں پارٹی کے اندر چل رہے ویواد کو ختم کرنے پر اپنا فوکس لگائے ہوئے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے چھتیز گڑ میں ٹیل سنگ دیو کو جیپوٹی سی ایم کی کرسی دے کر جناف سے پہلے منع لیا گیا ہے اسی طرح سچن پائلٹ کو بھی کوئی بڑا پت دے کر منع لیا جائے گا کانگریس سوطروں کے مانے تو پارٹی پائلٹ کے لیے تین آپشنز پر وچار کر رہی ہے جن پر راحل گاندھی کے مڑے پور دورے سے لوٹنے کے بعد ہائی کمان فیصلہ لے سکتی ہے سچن پائلٹ کے سیاسی پنرواز کے لیے پارٹی کی طرف سے تین وقلب تیار کیے گئے ہیں انہی وقلبوں میں سے ایک پر عام سہمتی بنا کر کانگریس چناف سے پہلے گہلوت اور سچن پائلٹ کو ساتھ لانا چاہ رہی ہے اب یہ تین وقلب کیا ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پہلا وقلب پائلٹ کو راشتری مہا سچیو اور کانگریس کی سپریم باڈی کانگریس ورکنگ کمیٹی کا میمبر بنانے کا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں ویدان سبح چناف کی کیمپین کمیٹی کا ادھیکش بنانے کا بھی وقلب ہے اس فارمولے پر پہلے بھی چرچہ ہوئی تھی اس سے ویروہ دی کھیمے بھی کی اگر بات کی جائے تو ان کو بھی زیادہ دیکھت نہیں ہوگی اب دوسرے وقلب کی بات کر لیتے ہیں دوسرا وقلب ہے پائلٹ کو پھر سے پردیش ادھیکش اور ان کے کھیمے کے کسی ویدھائی کو دیپوٹی سی ایم بنانے کا ہے لیکن اشوگ گہلوت کھیمہ اس کا ویروہ کر رہا ہے اس کے لیے کیابنٹ میں فیر بدل کرنا ہوگا پردیش ادھیکش کے پد پر بھی اشوگ گہلوت خود کے کھیمے کے نیتا کی جگہ پائلٹ کا ویروہ کرتے رہے ہیں ان کے علاوہ جو تیسرا وقلب ہے اس پر بھی کام چل رہا ہے تیسرا وقلب سچن پائلٹ کو کانگریس کا چہرہ بنا کر چناف لڑانے کے وقلب پر چرچہ کی جا سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے راحل گاندھی کے منپور دورے سے لوٹنے کے بعد اشوگ گہلوت اور سچن پائلٹ کو آمنے سامنے بٹھا کر اس پر چرچہ کی جائے گی اور سہمتی ہونے پر ہی فائنل کیا جائے گا تو یہ تین آپشن سے تین وقلب جن میں سے کسی ایک پر فیصلہ ہوگا اب سوال ہے کہ اگر پائلٹ ان تینوں وقلبوں میں سے کسی ایک پر مان جاتے ہیں تو پھر ان کی تینوں مانگیں کیا ہوں گی اپنی تین مانگوں کو لے کر پائلٹ لمبے وقت سے اشوگ گہلوت سرکار کے خلاف موچا کھولے ہوئے ہیں یاترہ تک انہوں نے کی پہلی مانگ RPSC کو بھنگ کر سنسطہ نئی سنسطہ بنائی جائے دوسری مانگ پیپر لیگ پر چھاتروں کو معافظہ ملے اور جو تیسری مانگ سچن پائلٹ کی طرف سے رکھی گئی ہے وہ یہ کہ وسندرہ سرکار کے برشتہ چاروں کی جانچھو اب ان تین مانگوں کو لے کر بھی پچھلے مہینے اجمیر سے جائپور تک انہوں نے پیدل مارش نکالا تھا یاترہ کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد پندرہ دنوں کا آلٹی میٹم ان کی طرف سے دیا گیا تھا مکہ منتری اشوگ گہلوت تینوں ہی مانگوں کو الگ الگ سمیے پر بیان دے کر نکار چکے ہیں ایسے میں اب دونوں کے بیچ سلحہ کیسے ہوگی اور سلحہ کا راستہ کیا ہوگا اور وقلب کونسا چنا جائے گا یہ بیٹھک کے بعد ہی صاف ہو پائے گا